وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ مچھلی کی کوئی ایسی قسم جس میں دھڑ جو ہے وہ عورت کا ہو اور دم وہ فش کی ہو مچھلی کی ہو اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے یا نہیں تو میں نے سوچا کہ مچھلی کے متعلقہ مزید چند باتیں بھی شامل کر لی جائیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم جو سماعت کریں گے وہ مچھلی کے اجائبات اور دیگر عجیب و غریب سوالات پھر ان کے جوابات اور استفادہ جو کی ہے وہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کا ایک رسالہ مقتباد المدینہ نے اسے شائع کی ہے مچھلی کے اجائبات اس کا نام ہے تو تفصیل کے لیے آپ وہ رسالہ ملازع فرما سکتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی ایسی مچھلی جو کہ کافی دیر تک زندہ رہتی ہو یعنی ہنڈیا میں بھی ڈال دی جائے تو بھی وہ تڑکتی رہتی ہو ایسا کوئی مچھلی کے بارے میں ہے یا نہیں تو مچھلی کے جوابات نامی رسالے میں حیات الحیوان امام دمیری رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر اکتاریس کے حوالے سے موجود ہے کہ ابو حامد اندلوسی کی کتاب تحفت الاحباب میں لکھا ہے کہ بحیرہ روم میں ایک ایسی مچھلی پائی جاتی ہے جو تقریباً آدھ اگز لمبی ہوتی ہے اسے پکڑا جائے تو مرتی نہیں بلکہ پھدگتی رہتی ہے اگر اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر آگ پر رکھا جائے تو وہ ٹکڑا ایک دم اچھل کر آگ سے باہر آ جاتا ہے اور مساوقات تو آدمی کے موں پر آ پڑتا ہے جب اس مچھلی کو پکانا ہو تو پتیلی کے ڈکن پر لوہا یا وزنی پتھر رکھ دیا جائے تاکہ اس کے ٹکڑے اچھل کر پتیلی سے باہر نہ نکلیں جب تک وہ مکمل طور پر پک نہیں جاتی مرتی نہیں خواہ اس کے ہزار ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا ایک ہکائے سنی تھی کہ کسی بزرگ نے بچی کو بولا کہ بیٹا غافل مچھلی جو ہوتی ہے وہ جال میں پھنس جاتی ہے تو کیا ایسی غافل مچھلی کھانا جائز ہے یا نہیں تو بالکل مچھلی کھانا جائز ہے وہ چاہے غافل ہو کر جال میں پھنسی ہو یا جانبود کے جال میں پھنسی ہو اس کا کھانا بالکل جائز اور درست ہے پھر دوسرا ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا کون کون سا جانور حلال ہے اور اسی کے اندر مینڈک کے حوالے سے بھی آگیا ہے کہ مینڈک کھانا جائز ہے یا نا جائز تو یاد رکھئے گا کہ مچھلی کے علاوہ پانی کا ہر جانور حرام ہے جیسے کہ فقائے آناف فرماتے ہیں کہ پانی کے ہر جانور کا کھانا حرام ہے سوائے مچھلی کے اس کا کھانا حلال ہے اور امام برہان الدین مرغنانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں کہ پانی کا کوئی جانور نہیں کھایا جائے گا سوائے مچھلی کے یہاں تک کہ بہت چھوٹی مچھلی یعنی سامپ نمہ مچھلی اور مچھلی کی دیگر اقسام جتنی بھی پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی قسم ہو تو مچھلی کھائی جا سکتی ہے اور ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ مچھلیاں انڈے دیتی ہیں یا بچے جنتی ہیں تو اس حوالے سے شیخ طریقت امیر علی سنت مچھلی کے اجائبات نامی رسالے کے صفحہ نمبر گیارہ پر تحریف فرماتے ہیں جو مفتیان اکرام نے بڑی تحقیق کے بعد ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مچھلیاں انڈے دیتی ہیں لیکن بعض بچے بھی جنتی ہیں کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو پانی پر مختصر اڑان بھی کرتی ہیں پھر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی مچھلی بھی ہے جس کو کھانا حرام ہے نہیں ایسی کوئی مچھلی نہیں ہے جس کو کھانا حرام ہو صرف وہ مچھلی حرام ہے جو دریا میں خود بخود مر کر اُلٹ جائے ہاں اگر کسی کیمیکر یا ہتھیار وغیرہ کی ضرب سے پانی ہی میں مر کر اُلٹ گئی تب بھی حلال ہے علامہ مفتی امجد ریاضمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی یعنی جو بغیر مارے اپنے آپ مر کر پانی کے سطح پر اُلٹ گئی وہ حرام مچھلی کو مارا اور وہ مر کر خود اُلٹی تیرنے لگی یہ حرام نہیں ہوگی یعنی ہمارے کسی کام کی وجہ سے اگر مر کر اُلٹ گئی ہے یا کسی بھی طریقے سے مر گئی ہے تو پھر حلال ہے خود بخود مری اور اُلٹ گئی پانی کے اندر تو پھر حلال نہیں حرام ہے اگر کسی پرندے نے مچھلی پکڑی اور وہ ہوا میں لے کر اسے اُڑا اور پھر مچھلی اس کے موہ سے یا اس کے پنجوں سے گر گئی اور قریب پہنچ گئے دیکھا تو وہ مر چکی تھی تو اب بھی اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ وہ خود بخود نہیں مری اچھا بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض جگہ مچھلی کے اندے سیل ہوتے ہیں تو کیا مچھلی کے اندے کھانا جائز ہے بلکل مچھلی کے اندے کھانا بھی جائز اور درست ہے بلکہ یہ بعض جگہ خشکاش کے دانوں کی طرح ہوتے ہیں ان کو کھا سکتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے طلاب جن لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں وہاں مچھلیوں کی افضائش نسل کرتے ہیں تو کیا وہاں کیمیکل وغیرہ ڈال کے جو مچھلییں ماری جاتی ہیں وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح یہ انداز درست نہیں ہے کہ اس طرح مچھلیاں بھی مریں گی اور ساتھ دیگر جو غیر موزی ابھی مخلوق ہے وہ بھی بلا وجہ ہلاک ہو جائے گی جو کہ درست نہیں ہے کیونکہ اس طرح جانوروں کو ہلاک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسری صورت کہ اگر کسی نے ڈال ہی دیا ہے کیمیکل تو کیمیکل وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے مچھلیاں اگر ہلاک ہوئی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کوئی زہر وغیرہ تو نہیں اگر ان میں بھی زہر سرائط کر گیا تو پھر نہ کھایا جائے البتہ عام روٹین میں اس طرح کیمیکل وغیرہ ڈال کے جو مچھلیاں ماری گئی ہوتی ہیں پھر ان کو پکڑا گیا ہوتا ان کا کھانا بلکل جائے ضرور درست ہے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مچھلی کی کھال کیا بعض کچھ پکاتے ہیں یا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں مچھلی وغیرہ جب کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو کھار ہوتی ہیں لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں جی بلکل کھا سکتے ہیں عموما لوگ مچھلی کی کھال پہلے ہی یا پکنے کے بعد نکال کر پھینک دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو مچھلی کی کھال بھی کھا رہنی چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہاں اگر مچھلی کی کھال زیادہ سخت ہے چبانے میں نیاری یا زیادہ جل چکی ہے تو پھر پھینکنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مچھلی کھانے کے فوائد کے حوالے سے بہت کمال کی باتیں مہنامہ فیضان مدینہ یہ دوہزار انیس کے فروری کا مہنامہ ہے اس کے بیک پیج پر لہائد ہی اہم باتیں درج ہیں کہ مچھلی انسانی صحت کے لیے نہایت اہم غزہ ہے اس میں آئیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں مچھلی بطور غزہ استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں دل کے مریضوں کے لیے مچھلی بہت ہی فائدہ مند ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں کم از کم دو بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے غزہ میں مچھلی کا زیادہ استعمال مسانے کا کینسر بڑھنے سے روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے مچھلی کے سر کی یخنی جسے شوربہ یا سوب بھی کہتے ہیں بنائی کی کمزوری اور دیگر کئی امراض کے لیے فائدہ مند ہے باقائدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمیں اتر سکتے ہیں مچھلی کے سر کی یخنی یعنی سوب فالچ لکوا ارکن نسا یہ خاص قسم کی بیماری جس میں جوڑوں کا درد کمر کے نیچے سے پاؤں تک جاتا ہے آسابی کمزوری پتھوں کی کمزوری قبل وقت بڑا پے چوڑوں کے پرانے درد اور جسمانی و آسابی کھچاؤ اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے ایسے لوگ جو اپنی یاداشت بلکل کھو چکے ہوں یا جن کی یاداشت ختم ہونے کے قریب ہو وہ خواہ جوان ہوں یا بڑے یہ یخنی یعنی سوب ضرور استعمال کریں اور اگر گرمی کے موسم میں ناموافق محسوس کریں یعنی وہ سمجھیں کہ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تو سردیوں میں استعمال کریں اگر بیان کردہ تمام بیماریوں میں سے کوئی مرض نہیں ہے تب بھی اگر کچھ عرصہ مچھلی کے سر کا سوپ استعمال کریں تو انشاءاللہ عزوجل ان بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا اچھا پھر اس میں سوال یہ ہے کہ مچھلی کس طرح پکائی جائے بعض وقت ہم ہوتل سے مچھلی لیتے ہیں تو وہ آئل میں پکائی گئی ہوتی ہے پھر تنی آئل کیسا کیسا ہوتا ہے تو اس حوالے سے جواب دیتے ہیں شیخ طریقت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مچھلی پکانے کے کئی طریقے ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ نمک مسالہ چڑھا کر کوئلوں پر سینک لی جائے اوون میں میں سینک سکتے ہیں بہت زیادہ پکا کر یا تیس آنچ پر تل کر کھانے سے اس کے فائدے میں کمی آ جاتی ہے اور امیر علیہ السلام بگو کر رکھ دیتے ہیں اس طرح کرنے سے اس کی بہو میں کافی کمی آ جاتی ہے سالہ مرانے میں تیل کے علاوہ صرف چار چیزیں یعنی نمک مرچ پسا ہوا لیسن اور پسا و خشک دھنیا استعمال کرتے ہیں اس طرح اگر فرائی پان میں جلا کر مسالہ خشک کر لیں تو مچھلی کی نہائیت لذیذ ڈش بن جاتی ہے مسالہ بغیر خشک یہ بھی کھا سکتے ہیں اور حسب ضرورت پانی ڈال کر شوربہ بھی بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تحریر کردہ کے علاوہ ہمارے یہاں مچھلی پکانے میں عموماً اور کوئی چیز مثلاً پیاس آلو کالی مرچ وغیرہ نہیں ڈالتے ہاں ایک خاص قسم کی مچھلی آتی ہے اس میں دیکھا ہے کہ مذکورہ مسالے کے علاوہ ٹماٹر بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو بارہل یہ آپ نے ایک خاص طریقہ بتایا کہ کوشش یہ کی جائے کہ تیل میں زیادہ دیر تک نہ پکائی جائے ٹھیک ہے اس میں فوائد میں کمی آتی ہے بہرحال فائدہ تو اس کا رہتا ہے پھر بھی اگر کسی کو اس کے علاوہ اچھی نہ رکھتی ہے تو کھا سکتا ہے سوال یہ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی تناول فرمائی ہے جی بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی تناول فرمائی ہے اور ایک بہت ہی زبردست سوال کہا جاتا ہے کہ زمین ایک بہت بڑی مچھلی کی پیٹ پر ہے اور پہاڑوں کے وجود کا سبب بھی یہی مچھلی بنی ہے تو کہا یہ درست ہے جی ہاں اس کے متعلق روایات موجود ہیں فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر ستائیس صفحہ نمبر پچانوے پر ایک حدیث پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عزوجل نے ان مخلوقات میں سے سب سے پہلے کلم پیدا کیا اس سے کہا لکھو اس نے اس کی کیا لکھوں ارشاد فرمایا تقدیر لکھو لکھو چنانچہ اس کلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا تھا پھر اس کتاب کو لپیٹ دیا گیا اور کلم کو اٹھا لی گیا عرش الہی پانی پر تھا پانی کے بخارات اٹھے ان سے آسمان جدہ جدہ بنائے گئے پھر اللہ عزوجل نے مچھلی پیدا کی اس پر زمین بچھائی زمین پشتے ماہی یعنی مچھلی کی پیٹ پر ہے مچھلی تڑپی زمین جھونکے لینے لگی تو اس پر پہاڑ جمع کر بوجل کر دی گئی یہ تفسیر در منصور جلد نمبر آٹھ سفر نمبر دو سو چالیس پر موجود ہے اب یہاں ایک پھر سوال پیدا ہو گیا کہ آپ نے جو روایت بیان کی اس میں سب سے پہلے کلم کی پیدائش کا تذکر ہے جبکہ کچھ روایات میں تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلا پیدا کیا گیا تو دونوں میں موافقت کیسے ہوگی تو اس حوالے سے یاد رکھئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کی جو اولیت ہے وہ اولیتی حقیقی ہے یعنی کائنات کی ہر چیز سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا اور جو کلم ہے اس کے لیے اولیت اضافی ہے یعنی مقصود سے پہلے تقدیر سے پہلے یا تقدیر کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے پہلے کلم کو پیدا کیا گیا جب کلم کو پیدا کیا گیا تو اسے کہا لکھ اس نے پوچھا کیا لکھوں تو عرض کی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا جو ہو چکا وہ بھی لکھتے اور جو ہونے والا وہ بھی لکھتے اچھے جو ہو چکا تھا وہ کیا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کی بات تھی بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مچھلی کو بڑی عزتوں سے نواز ہے اور بخاری شریف کے ایک فرمان ہے جس کا حصہ یہ ہے کہ حدیث نمبر 4938 ہے کہ جنتی جو سب سے پہلا کھانا جنت میں کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا ٹھیک ہے اور حدیث پاک کے اس حدیث پاک کے تظم اللہ علیہ وآلہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے اس کی کلیجی کا مزیدار کنارہ کھلایا جائے گا جو سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے مچھلی کے بعد دودھ پینا کیسا ہے اچھا شہری طور پر تو اس کی کوئی ممانت نہیں ہے البتہ اطبع یعنی طبیب کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے سفید داگ ہونے کا اندشہ ہے پھر سوال یہ ہے کہ کیکڑا کھانا حلال ہے یا حرام کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیکڑا مچھلی نانا حرام ہے مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور حرام ہے اور جنگے کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے اور اب آخر میں آتے ہیں باقاعدہ اس سوال کے جواب کی جانب جو اپدا میں کیا گیا تھا کہ جل پری یا جل مانس تو یاد رکھئے کافی تحقیق اور غور و خوز کے بعد جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جل پری یعنی پانے کی پری یا جل مانس یعنی دریائی انسان یہ مہد افسانوی گردار ہیں تحال ان کا کوئی سائنسی ثبوت منظر آم پر نہیں آیا تو البتہ ہوایانات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ٹھیک ہے ان قدیم کتب کے اندر بعض اس طرح کی مچھلیوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی شکل یا بعض آزاد جو ہے وہ انسانوں سے کسی حد تک ملتے جلتے ہیں تو ایسا ہونا ممکن ہے لیکن یہ کہنا کہ بقاعدہ وہ انسان کی طرح بولتی بھی ہوگی سارے معاملات ہوں گے صرف اس کی دم ہوتی ہے تو یہ ایک خیالی پلاو ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین